اللہمہ سب کال پہ آگئے بھئی واجب سلام علیکم سلام علیکم کیسے اللہمہ خلیل صاحب جی الحمدللہ اللہ کے حسان ہیں آپ ٹھیک ہیں اللہ تعالیٰ کا بڑا حسان ہے لنک پہ کیوں نہیں آئے بھئی آپ کا تو ویڈیو آ رہا تھا ویڈیو آپ کا آگیا ہے بھئی آپ کا لیپ ٹاپ نظر آ رہا ہے اصل میں موبیل میں تھا کوئی سسٹم کا مسئلہ ہے یہاں ویڈیو شو نہیں ہو رہی تھی کیمرہ آن نہیں ہو رہا تھا جی کیمرہ ادھر تو آن ہو گیا لیکن آپ کا لیپ ٹاپ آ رہا ہے کوئی بات نہیں جی تو کیا حال چاہ لیں آپ کے خیریت سے ہیں آپ کس شہر کے ہیں اللہمہ صاحب الحمدللہ جی میں اٹک شہر کا ہوں اچھا اچھا ماشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے تشریف آوری کا بڑا شکریہ ہم اور ناظرین آپ کے تشریف آوری کا بہت ہی قدردانی کرتے ہیں اپریشیئٹ کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں جی جی بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ آپ کو عزت دے اللہ آپ کو آفیت دے کتنے عرصے سے آپ ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہیں کتنی واقفیت ہے ہمارے مواقف سے ہمارے پروگراموں سے بس کچھ ہی ٹیم ہوئے اتنا زیادہ ٹیم نہیں ہوئے اوکے جناب اوکے ادھر کیا مسروفیات ہیں آپ کے اٹک شہر میں کوئی مسجد کی امامت کرتے ہیں مذرسے میں پڑھاتے ہیں جی جی مسجد کی امامت بھی ہے آپ کے ہاتھ میں ٹھیک ہے نا جمعہ وغیرہ بھی کراتے ہیں جی 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کو آفیت انعائیت کرے دنیا و آخرت کی حکم کریں اللہ مقصہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں میرا سوال یہ ہے جی کہ میں سوالے سے پوچھنے چاہتا ہوں کہ یہ جو قرآن مجید ہے موجودہ اس پر آپ کا جو یعنی پورے کے پورے الحمدللہ قرآن مجید پر موجودہ قرآن مجید پر ایمان ہے جی بالکل قرآن مجید کے ہر آیت پر ایمان ہے ہر حرف پر ایمان ہے ہمارا جی جی تو اس میں سورت و توبہ آیت نمبر اس کی چالیس ہے سورت و توبہ کی اچھا سورہ نمبر توبہ آیت نمبر چالیس میں قرآن کھول دوں بھائی آپ پڑھ لیں آپ پڑھتے جائیں اچھا سورہ حجرات پر بات نہیں کرنا چاہیں گے یہ اس پر بھی بات کریں گے اچھی بات سورہ توبہ آیت نمبر چالیس پڑھ لیں آپ جب تک میں کھولتا ہوں آپ پڑھ لیں آپ حکم کریں گے آپ اس لال کریں گے اگر تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کروگے تو کیا ہوگا کہ اللہ ان کا پہلے ہی مددگار ہے اسی نے اس وقت بھی مدد کی تھی کہ جب کفروں نے ان کو نکال دیا تھا اور حال یہ تھا کہ وہ دو میں کا دوسرا تھا ثانی اسنین اور جب وہ دونوں غار میں تھے یعنی اس سفر میں صرف دو تھے ایک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے آپ کے ساتھ اور یار غار یہ نہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنو دو کے علاوہ اور کوئی شخص امرانہ تھا جس سے کسی کے سارے کی توقع کی جا سکتے جس وقت آپ اپنے ساتھ تھی اور یار غار سے یہ کہہ رہے تھے کہ لا تحضن ان اللہ معانا غمگین نہ ہو یقین رکھو کہ اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے جی صاحب جی اب اس آیت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنو کی جو فضیلتیں اور خصوصیات بیان فرمائی گئی ہیں جی پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ جس وقت کفار جو تھے وہ آنظرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کے لئے مکمل تیار ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کا ارادہ فرمایا تو اللہ کے حکم سے آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنو کو اپنے ساتھ لیا اگر اللہ رب العزت کے نزدیک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنو مخلص اور صادق اور ایمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آشے کے صادق نہ ہوتے تو ایسے نازک وقت میں اللہ تعالیٰ ہرگز ان کو ساتھ لے جانے کی اجازت نہ دیتے وہ آیت میں کہاں لکھا ہے کہ اللہ کے حکم سے ان کو اپنے ساتھ لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کرتے تھے ٹھیک ہے وہ کہاں آیت میں کہاں لکھی ہے کہ ان کو انہوں نے اپنے ساتھ لیا ہے یہ قرآن کی آیت ہے نا آپ نے کہا ہم قرآن کی پورے مکمل قرآن کو مانتے ہیں لے کر قرآن کو مانتے ہیں نا وہ بات جو قرآن میں ہو اس کو مانتے ہیں نا جو آپ ادعا کریں وہ قرآن میں نہ ہو اس کو تو طلب کریں گے اب قرآن اللہ کی کلام ہے نہیں قرآن اللہ کی کلام ہے یہ دیکھیں یہ آیہ ہے آیہ ہے اس میں کہاں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو باکر کو اپنے ساتھ لیا ہے دیکھیں اس کو دیکھیں جب اللہ نے ان کی مدد کی جب ان کو نکال دیا کافرون سانی دو میں سے دوسرا اب اس میں جب وہ دونوں گھار میں تھے تو کہنے لگے وہ اپنے ساتھی سے اب لساحبی میں شیعہ عذرات کی بھی تفاصیر اور تمام امت کی تفاصیر کہتی ہیں کہ لساحبی سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہم مانتے ہیں اس سے مراد ابو بکر ہے لیکن آپ نے کہا کہ اس آیہ میں یہ موجود ہے کہ اللہ ابو بکر اس لیے کہ مخلص آدمی تھا اگر وہ مخلص نہ ہوتے تو اللہ حکم نہ دیتے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کو اپنے ساتھ لے کے آج جاؤنا آپ نے کہا یہ آیہ میں موجود ہے آیہ میں ہمیں دکھائی ہے آیہ میں یہ تو نہیں ہے وہ آپ نے اضافہ کر دیا آپ نے اضافہ کر دیا دیکھیں عدیس کے اندر یہ موجود ہے عدیس کے اندر موجود ہے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زور کے وقت آیہ میں آیہ کے ساتھ عدیس آیہ کے ساتھ عدیس مل گئی صدی اللہ علیہ وآلہ نبی اسلام خود لینے گئے خلیل احمد بھائی یہ آیات جو ہے ان کا ایک سیاق ہے آپ پچھلے والے آیات بھی پڑھ لیجئے وہ انہی سیاق کے ساتھ ان کو بھی پڑھ لیجئے آیہ نمبر اڈتیس سے شروع کر لیں جی آیت نمبر اٹھتیسے اڈتیس سے جی اس آیت میں آل ایمان کو جیاد کی طرف ترغیب دی جا رہی ہے یہ مضمت کے لیے مضمت کے لیے یا تعریف کے لیے یہ آیا یہ ترغیب کے لیے شوق دلانے کے لیے شوق دلانے کے لیے ہے لیکن اس میں مضمت نہیں ہے اس میں مضمت تارگز نہیں ہے اس میں مضمت کیسے آپ ثابت کریں گے یہ مضمت نہیں ہے اس کا ترجمہ کریں آپ ترجمہ کریں چلیں بتا چلے گا کہ یہ مضمت ہے دیکھیں مضمت اللہ خالق اپنے اللہ رب جو ہے اپنے بندوں سے اس انداز ترغیب دے رہا ہے تو اس میں مضمت کہاں ہے یہ ترغیب ہے یا ایواللزین آمنو اے ایمان والو مالکم آپ کو کیا ہو گیا ہے ازا کیللکم انفرو فی سبیل اللہ جب آپ کو کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں نکلو اس ساکل تو آپ بوجل ہو جاتے اور زمین کی طرف یعنی اس کا کیا مطلب ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ بوجل ہو جاتے اور زمین کی طرف یعنی آپ مشکل لگتا ہے جہاد مشکل ہے جہاد کے لیے اللہ نے ترانے میں فرمایا آپ دیکھیں 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 اللہ نے دوسری ایکا فرمایا کتبہ علیکم القطال وقرح اللہ اللہ نے تمہارے اوپر قطال فرض کہا دی کہ تب ہی طور پر وہ تمہیں ناگوار لگتا ہے یہ تو ایک طبیعت ہے طبیعت کہاں چاہتی ہے مارا جائے بندہ طبیعت تو اندر سے گوارا نہیں کرتی لیکن جب بندیں اندر ایمان آتا ہے جو مومن ہوتا ہے جو مومن ہوتا اس کو شوق نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب یہی نا آپ دیکھیں اس میں پوری بات ہو رہی آگے اچھا آپ پڑھیں اسی آیت کو آپ نے شروع کیا نا میں مداخلہ نہیں کرتا آیت کو آپ مزید ترجمہ کریں پتا چلے گا کہ اس میں مذہمت ہے یا نہیں ٹھیک ہے آگے اس سے پہلے اس سے پہلے آپ نے ایک ایسا چھوڑ دیا ارازی تم ارازی تم بالحیات الدنیا من الآخرہ کہ کیا آپ آخرت کے بدلے میں دنیا پر راضی ہو گئے ہیں مذہمت ہے یہ مذہمت نہیں ہے مذہمت نہیں ہے آپ کسی شخص سے کہہ دیں کہ آپ کو جنت کا شوق نہیں آپ کو دنیا سے پیار ہے یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں دنیا آپ کو پیاری لگتی ہے یہ مذہمت ہے یا تعریف ہے یہ دیکھیں ترغیب ہے ترغیب جیاد کی طرف ترغیب اور رغبت دلائی جا رہی ہے رغبت تو ہے لیکن مذہمت کے ساتھ اور ڈانٹ کے ساتھ مزید پڑھتے جائیں نہیں اچھا آگے فرمایا فما مطال حیات دنیا فیل آخرت اللہ قلیل پس نہیں ہے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں مگر تھوڑی اور فرمایا اگر آپ نہیں نکلیں گے یعذبکم عذابا علیما تو اللہ آپ کو دردناک عذاب دے کا یہ زجر اور ڈراوہ ہے جیسے ایک استان اپنے شکر سے کہتا ہے سنیں نہیں مذہمت نہیں یہ زجر ہے ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے جن لوگوں کے مطالق قرآن نے خود شہادت دی کہ اللہ آپ کو جہاد کا حکم دیتا ہے اور آپ زمین پہ سقیل بن جاتے ہو زمین سے آپ حرکت نہیں کرتے آپ آپ کو دنیا پسند ہے آخرت پسند نہیں ہے اگر نہ نکلو تو تمہیں عذابِ علیم دوں گا یہ تو واضح ہے کہ یہ مذہمت ہے مذہمت ہے اور وعدہِ عذاب ہے ایک ایک استاز اپنے شاہگلت کو کہتا ہے اگر آپ نے سبق نہیں پڑا میں آپ کو ڈنڈے ماروں گا پھر وہ سبق پڑ لیتا ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے اب جب اللہ نے فرمایا کہ اگر اگر آپ نہیں نکلو گے عذابِ علیم ہوگا پھر نکل گیا جس جنگ کا یہ واقع ہے اس میں وہ سب نکل گیا تو عذابِ وہ شرط کوری ہو گئے نکلنے والی عذابِ علیم بھی نہیں ہوا آگے اللہ فرماتے ہیں وَيَسْتَبْدِرْ قَوْمَنْ غَيْرَكُمْ اور میں بدل دوں گا آپ کی جگہ دوسری قوم میرے نبی کی مدد کے لیے آ جائیں گی وَلَا تَذُرُّ وَشَيَّعَ اور تم اللہ کو کوئی نقصان نہیں کر سکتے وَاللَّهُ عَلَا قُلْ لِشَيْنْ قَدِيرُ اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے اب آگے یہاں جس جگہ پر اللہ رب العزت دنیا کو فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے مدد نہ کی اس جگہ اب مقامِ مدہ آگئی کہ اس جگہ جب اللہ سب سے فرما رہے ہیں کہ آپ میرے نبی کی مدد نہیں کی اس جگہ میں دوسری قوم لے آنگا یہاں آ کر اب صدیقِ اکبر کی مدہ آگئی اگلی آیت میں اچھے ابھی آتے ہیں اس کی طرف آتے ہیں اب بھی اس کی طرف آتے ہیں جی جی تو الحمدللہ رب العالمین ابھی مجھے بھی اس آیات کے متعلق کچھ اظہار خیال کرنے دیں پھر آپ انشاءاللہ جب بھی مجھے کھاٹ کریں میں مجھے مکمل ہونے دیں میرے مکمل ہونے دیں ازار فرمایا اب اس جگہ مدہ کی جگہ آگئی اگر آپ نے مدد نہ کی سب کے سب نے پس اللہ ہی تحقیق مدد فرمائیں گے اپنے نبی کی اس وقت کو خاص طور پر یاد کرو جب نکال دیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے ثانی سال میں کہ وہ دو میں سے دوسرے تھے اور جب وہ دونوں غار میں تھے از یقول الی صاحبی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے اب تمام امت اس پر متفق ہے حتیٰ کہ شیعہ حضرات کی تفاصیل بھی کہتی ہیں اس سے مراسدی کے اکبر ہیں آگے سنیں فرمایا لا تحضن کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا تحضن ان اللہ معنا کہ اے ابو بکر آپ غمگین نہ ہو پریشان نہ ہو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے اب اس جگہ ایک تو یہ نکتہ ہے کہ فرمایا لا تحضن غمگین نہ ہو یہ لفظ بتا رہے ہیں حضن یہ ہوتا ہے جب کسی کی چیز کے نقصان کا خطرہ ہو جانے کا تو اللہ کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈار اور خطرہ تھا یہ پریشانی تھی کہ آپ کو کچھ نہ ہو جائے یہ حضن ہوتا ہے یا خوف ہوتا ہے علامہ صاحب یہ حضن ہوتا ہے یا خوف ہوتا ہے یہ حضن ہے حضن ہے حضن اور خوف میں کیا فرق ہے خوف اگر خوف ہوتا نا اپنی ذات کے بارے سے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے کوئی لٹی پھینگی تو وہ دوڑ پڑے تو اللہ نے فرمایا یا موسیٰ لا تخف موسیٰ خوف نہ کھاؤ اب وہ اپنی اپنی جان کے بارے میں ڈر رہے تھے اس سام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مقرر قرآن مجید میں قرآن مجید میں مقرر فرمایا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولاہم یحضن اولیاء اللہ وہ ہیں جن پہ خوف نہیں ہے جن پہ کوئی حضن نہیں ہے ان کو نہ خوف ہوتا ہے نہ حضن خوف اور حضن میں کیا فرق ہے خوف وہ ہوتا ہے جو آنے والی چیز کا ہو حضن وہ ہوتا ہے جو پرانے والے پرانے والے تو یہاں ابو بکر سے حضن کا کہا ہے خوف کا نہیں کہا نا جی حضن کا کہا ہے تو آپ اس کا ترجمہ یہ نہ کریں کہ آنے والے خطرے کا اس کو خوف ہے اس کو پیچھے والے نقصان کا حضن ہے ابو بکر کو آنے والے کا خوف نہیں ہے مستقبل کا نہیں ہے پیچھے والے سے مراد پیچھے والے سے مراد یہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہو گیا تو ساری امت وہ تو آگے والا ہوگا نا آپ نے پھر غلط ترجمہ کیا وہ تو آگے والا ہوگا اگر مستقبل میں کوئی خطرہ ہے تو اس کا خوف ہوگا اگر مستقبل میں کوئی خطرہ ہے تو اس کا خوف ہوگا اگر ماضی میں کوئی خسارہ ہوا ہے تو اس کا کوئی آدمی مر گیا ہے کوئی آدمی بیمار ہے کاروبار میں نقصان ہوا ہے جو ماضی میں جو انسان کو ہوتا ہے اس کا حضن ہوتا ہے جو ابھی واقع نہیں ہوا خطرہ وہ مسئبت ابھی واقع نہیں ہوگی ہے لیکن اس کے واقع ہونے کی توقع ہے اس کا خوف ہوتا ہے یہاں پہ ابو بکر کو حضن ہے ابو بکر کو حزن ہے تو اس کا ترجمہ آپ اس طرح نہ کریں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہو جائے تو ابو بکر اس بات سے خوف زدت ہے کیونکہ یہاں پہ خوف کی بات ہی نہیں یہ حزن کی بات ہے آہ حزن کس چیز کا ہے آپ بتائیں میں بتاؤں گا آہ وہ میں بتاؤں گا میں اپنی باری میں بتا دوں گا جی جی اچھا آپ دیکھیں یہ لفظ جو ہیں یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سچائی اور مومن مخلص ہونے پر دلالت کرتے ہیں کہ اگر ان کو گم گی کیسے بھائی اگر حزن کا کیا ہوا شب حجرت شب حجرت کیا واقع ہوا ہے ابو بکر کو حزن ہو جی کونسی مسئبت آئی ہے اللہ نے احسان کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچی ہے یہ حزن کا مقام ہے ابھی تک تو نہیں بچی جاب جب یہاں تک پہنچے کیوں نہیں بچی ہے وہ اگر بستر پہ ہوتے نا اگر بستر پہ ہوتے تو قتل ہو جاتے بستر سے نکل گئے ہیں مخفیگاہ میں پناہگاہ میں آئے ہیں وہاں پہ کفار کو نہیں معلوم کہ یہ کام پر ہے انشاءاللہ مدینہ چلے جائیں گے انکہ جان بچ گئی ہے یہ لفظ اس وقت کہے ہیں یہ لفظ اس وقت کہے ہیں جب کفار اس غار کے دانے پر آ گئے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے نبی اگر انہوں نے اپنے خرموں کی طرف دیکھا حزن کا کیا ماجرہ ہے حزن کی آپ تو تحصیح کریں نا کہ ایسی مصیبت ہمیں دکھائیں کہ مصیبت واقع ہوا ہے ابو بکر اس پر محضون ہے ابو بکر کو تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ پیغمبر کی جان بچ گئی ہے نہیں نہیں ابھی تک تو نہیں لا تحضن یہ تو ابھی تک یہاں سے ریا ہوگے نکل جائیں گے تو پھر اگر ابو بکر کی ایمان کی شہادت دینا ہوتا نہ کہ یہ بڑا مخلص ہے تو اللہ کہتا لا تخف اللہ نے تو یہ نہیں کہا کہ لا تخف یہ آگے کیا ہے ان اللہ معانا اس کا بھی جواب دیں گے اس کا بھی ہم جواب دیں گے لا تحضن پر نتیجہ یہ ہوا کہ لا تحضن کا یہ جواب نہیں دے سکے کہ یہ لا تحضن سے نتیجہ نکال رہتے ہیں لا تحضن سے یہ نتیجہ نکال رہتے ہیں کہ ابو بکر کے خلوص میں دلالت کرتا ہے حالان کے اس میں ابو بکر کے خلوص کی کوئی بات نہیں ہے اچھا ان اللہ معانا بتائیں ان اللہ معانا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے اب دیکھیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی معیت کو اپنے لئے ذکر کر رہے ہیں اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ساتھ ذکر فرما رہے ہیں ورنہ اگر یہ نہ ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کی باری جب تھی انہوں نے فرمایا بے شک رب میرا میرے ساتھ ہے راہ نکالے گا لیکن یہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبیر اسلام اپنے ساتھ ذکر فرما رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید میں آیا ہے مَا يَكُونُ مِن نَجْوَ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُمْ منافق و کافر و مسلمان و مسلمان ہو کرسچن و یہودی ہو اس میں سے دو اگر آدمی ہیں تو تیسرا اللہ ہے تین آدمی ہیں تو چوتا اللہ چار آدمی ہیں تو پانچوان اللہ ٹھیک ہے نا اللہ تو ہر ایک کے ساتھ ہے وہاں مئیت سے مراد سما اور بسر کی مئیت ہے یہاں عون اور نصر اور مدد کی مئیت احسان اگر یہاں پہ ابو بکر کے ساتھ ہے اگر یہاں پہ مئیت سے مراد عون و نصرت اور رحمت کی ہے تو یہاں پہ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَ تو ابو بکر پہ کیوں سکینہ نازل نہیں ہوئی ابو بکر پہ کیوں سکینہ نازل نہیں ہوئی کیوں نہیں یہ علیہ کی علیہ کی ضمیر کس پہ یہ لِسَاحِبِ ہی کی طرف لوٹ رہی ہے حضرت آپ سے غور کریں اللہ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ کی ضمیر اس کا مرش قریب کون سا ہے لِسَاحِبِ لِسَاحِبِ ہی وَيِهَا وَيِهَا ہے نا وَيِهَا ہے صاحب قریب ہے یا ہاں قریب ہے صاحب قریب ہے یا ہاں قریب ہے صاحب قریب ہے یا ہاں قریب ہے یہ خود ہی ہی خود ضمیر ہے ہی ضمیر ہے تو جہاں پہ جہاں پہ سیاق میں جتنے زمائر کا مرجع ہے یہ بھی اس کا مرجع ایک ہی ہے ملائکہ بھی ابو بکر پہ نازل ہوئے اللہ نے سکینہ اس پہ نازل کیا اور اسی کو اپنے ملائکہ سے ملائکہ کے غیبی لشکر سے بھی ان کو تعیید فرمائی تو نبی کے بجائے ابو بکر کی تعیید ہوئی ملائکہ سے اب دیکھیں اس میں ایک رویت وہی شخص وہی شخص جس پہ سکینہ نازل ہوئی ہے وہی وہی شخص ہے جس پہ ملائکہ نازل ہوا ہے اب آپ کہہ دو نا کہ ملائکہ بھی ابو بکر پہ نازل ہوئی ہے پیغمبر پہ نازل نہیں ہوئی ہے آپ بات تو سنیں اگر آپ ادعا کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سکینہ نازل نہیں ہوئی ابو بکر پہ نازل ہوئی ہے تو آپ کو یہ بھی ادعا کرنا پڑے گا کہ ملائکہ بھی ابو بکر پہ نازل ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل نہیں ہوئی آپ دین سے خارج جائیں گے پکے کافر کیونکہ ضمیر ایک ہے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِيُنُ لِنِ لَمْ تَرَوْهَا جس شخص پہ سکینہ نازل ہوئی ہے اسی شخص کی تعیید ملائکہ سے ہوئی ہے یہ دو افراد نہیں ہیں ایک ہی فرد ہیں اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ملائکہ 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 مومن پر نازل نہیں ہو سکتے تو آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ کہتے ہیں ملائکہ ملائکہ ابوبکر نبی پہ نازل نہیں ابوبکر پہ نازل ہوئے ابوبکر مومن ہے کیوں نہیں ہو سکتے ابوبکر پہ نازل ہو گئے نبی پہ نازل نہیں ہوئے سبحان اللہ مہ جیوہ کمال کیتا تو ساہاں ایک کمال کیا آپ نے بولتے جائیں بولتے جائیں ابوبکر اچھا ابوبکر کے محبت میں آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملائکہ کی تعیید سے بھی محروم کرتے ہیں مزید بولتے جائیں ہم محرومی کی سوچ بھی نہیں سکتے نبی علیہ السلام پر تو حضرت جبریل اترتے ہیں جو فرشتوں کی سردار ہیں اور بقیہ ملائکہ ابوبکر پہ بقیہ کا آپ کے انکار بھی تو نہیں کر سکتے نہیں اتر سکتے یہاں اس آیت میں جس ملائکہ نے جس کی تعیید کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ کہتے ہیں ابوبکر کی تعیید کیا اور نبی کی تعیید نہیں کیا یہ کفر ہے بھائی یہ کفر ہے دیکھو آیت یہ ہے آیت یہ ابھی کہہ رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ملائکہ مومن پہ نازل ہو سکتی ہے وہی تو آپ مومن سے مراد ابوبکر کو لے رہے نا دیکھو آیت یہ ہے میرے بھائی چلیں چلیں ایک منت کے لئے یہ بھی مان لیتے ہیں بات سنیں جس پہ سکینہ نازل ہوا ہے وہی ہے جس کی تعیید ملائکہ نے کیا وہ ابوبکر نہیں ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ختم پھر ابوبکر پہ سکینہ نازل نہیں ہوا مان لیا ابوبکر پہ سکینہ نازل نہیں ہوا تو دیکھاؤ نا کہ ابوبکر پہ نازل ہو سکینہ تو ایک ساتھ فرد پہ نازل ہوئے دونوں پہ نازل تو پتا چلا پس پتا یہ چلا کہ وہ اس سے پہلے والا جو فقر ہے ان اللہ معنی اس میں بھی ابوبکر شامل نہیں ہے کیونکہ ابوبکر اگر شامل ہوتا ابوبکر اگر شامل ہوتا تو سکینہ بھی نازل ہوتا سکینہ اس پہ نازل ہوتا سکینہ سے کیوں محروم رکھا ہے اس کو اس لئے کہ اللہ اس کے ساتھ نہیں ہے آپ کے زور دینے سے حسن نہیں ہوگا دلائل سے بات ہوگی نبی اسلام کو تو پہلے سے سکون اور اتنین آن آصل تھا پہلے سے آپ سکون اور اتنین آن کی حالت میں تھے یہ تو اللہ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غمگین تھے آپ پر اسی سکینہ نازل فرمائی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی بیقی کی رویت میں کہا ہے اللہ ابوبکر پر سکینہ نازل فرما تو سورہ توبہ میں اسی سورہ توبہ کے کچھ آیات کے بعد آیات نمبر چیالیس میں آیات نمبر چیالیس میں ملائزہ فرمائی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ملائزہ فرمائی ملائزہ فرمائی معاف کیجئے یہ ہے یہ سورہ غزو حنین کی بات ہے لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاتِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنِ اِذْ عَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ثُمَّ اَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلِ الْمُؤْمِنِينَ تو وہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سکینہ نہیں تھا تو وہاں پہ مؤمن بھی ہیں دیکھ مؤمن بھی ہیں اور مؤمنین بھی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سکینہ سب پہ نازل ہو جاتا ہے سکینہ سب پہ نازل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ بھی اگر کوئی مؤمن پیغمبر کے ساتھ ہے تو یا تو اللہ بخیل ہے اللہ کے خزانے میں سکینہ کی کمی ہے یا تو یہ شخص مؤمن نہیں ہے اہلیت ہی نہیں رکھتا سکینہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوتا ہے کیونکہ قرآن مجید معنہ 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 تو اس میں عبو بکر شامل ہی نہیں ہے عبو بکر کر شامل ہوتا نا تو سکینہ نازل ہوتا بھئی سکینہ کیوں نازل نہیں آپ کی مجبوری آپ کی مجبوری بن گئی ہے کہ آپ ان عیتوں کا انکار کر دیتے ہیں یہ لا تحضن اللہ معنہ کیون نہیں ابو بکر اس میں داخل ہے آپ ثابت کرو نا کس داخل ہے بھائی آپ کی زبردستی تو داخل نہیں ہوتا اللہ نے لساحبی لساحبی سے مراد وہ الگ فقر ہے نا کیسے الگ ہے آپ اپنی تفسیروں میں شیعہ کی تفسیر میں آپ دیکھیں لساحبی سے مراد ابو بکر ہیں صاحبی سے ما بی صاحبی اولا ہم یتفکروا ما بی صاحبی من جن یا ان کفار نے نہیں سوچا کہ ان کے صاحب میں کفار کے صاحب میں یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر من اللہ الواحد القفار ابھی مجھے کچھ اجازت دیں گے میں بھی اظہار بیان کروں کچھ آیا کے متعلق بلکل اجازت ہے اور آپ کو اور آپ کو بکل اجازت ہے کہ جب بھی چاہیں مجھ سے سوال کریں مجھے روک دیں میرے محترم ناظرین ان آیات کا ایک سیاق ہے اور الفاظ سے پتا چلتا ہے یعنی قرآن کی الفاظ سے پتا چلتا ہے کہ آیات کی جو سیاق ہے یہ اپس میں مرتبط ہے یہ سیاق ایک جیسی یہ سب جہاد کے متعلق ہے اور عدم نصرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ صحابہ کی مضمت کے آیات ہیں اور یہ بالکل اس میں مضمت واضح مضمت نہیں ہے مضمت نہیں ہے ارگیز مضمت آپ ثابت نہیں کر سکتے ابھی میں بتاؤں گا کہ کیسے مضمت ہے مضمت کے الفاظ یہ کہ ترغیب ہے ترغیب یہ مضمت کے ساتھ ہے میں اب بتاؤں گا کہ کیسے تو یہ پہلی بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ اس کا شان نزول کہاں پر ہے ان آیات کا ان کا شان نزول ہے غزوی طبو کے وقت نہ کہ حجرت کے وقت یہ حجرت کی بات ہے حجرت کے وقت ناظر نہیں اگلی جو آیت ہے یہ حجرت کی بات ہے ایک حدیث مجھے دکھائیں میں سیاق بتا رہا ہے سیاق دیکھو اللہ تنفرو یعذب کم اللہ اللہ تنصرو سیاق بتا رہا ہے میں نہیں کہا رہا ہے یہ شبہ حجرت آگے جو بات ہے اللہ تنصرو فقط نصر اللہ یہ اگل ہے یہ علیہ دا بات ہو رہی ہے نہیں قبلہ آپ میری بات سمجھ لیں ایک ہے وقت نزول کے کب نازل ہوا ہے اور ایک ہے کہ مسئلہ اس آیت آیت کا محتوی کیا ہے میں اس کا انکار نہیں کر رہا کہ آیت کا محتوی حجرت کے متعلق ہے اس میں غار کا بھی ذکر ہے اس میں ابوبکر کا بھی ذکر ہے میں اس کا انکار نہیں کر رہا لیکن میں کہہ رہا ہوں اس کا نزول کہاں پر ہے اس کا نزول غزوی تبوک کے وقت ہے ان آیات کا نزول غزوی تبوک کے وقت ہے آپ کے پاس ایک روایت بھی نہیں ملے گا کہ یہ آیات کا نزول حجرت کے وقت ہوا ہے آیات کا سیاق بتا رہا غزوی تبوک کے وقت ہے میں بھی یہی کر رہا لیکن حضرت لیکن جس واقعہ کی بات ہو رہی ہے وہ واقعہ سے پہلے ہو سکا ہے اس لیے اس کا ذکر کیے جا رہا ہے بلکل 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 میں وقت نوزول کی بات کر رہا ہوں کہ کب نازل ہوا ہے ٹھیک ہے نا میں انکار نہیں کر رہا کہ آئے نمر چالیز میں غار کا ذکر ہے ہجرت کا ذکر اس کا انکار نہیں کر رہا تو حرف یہ ہے میرے عزیزو اگر یہ ابو بکر کی تعریف ہوتی اس کی مدہ میں ہوتا نا اسی وقت نازل ہوتا وقت ہجرت نازل ہوتا ہجرت کے بعد نازل ہوتا غزوی تبو حجرت کے آٹھ سال بات ہے نو سال بات ہے ٹھیک ہے نا اگر ابو بکر کی ہاں اجازت دے نا یہ اگر ابو بکر کی شاعان بیان کرنے کے لیے ہوتا اسی وقت نازل ہوتا لیکن یہ اس وقت نازل ہوئی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم جہاد دے رہے ہیں اور کوئی اپنی جگہ سے ہل نہیں رہا کہہ رہے ہیں کہ بھئی ابھی گرمی بہت ہے سرری بہت ہے ہمارے گروں میں دیکھنے والا کوئی نہیں ہے وَيَقُولُنَا إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَ مَمَاهِيَ بِعَوْرَ جُود کہہ رہے ہیں گر عورت نہیں ہے عورت یعنی گر میں کہتے ہیں گر میں ہمارا کوئی رکھوالا نہیں ہے تو اللہ تعالی نے ان کو بڑی بیعزتی کیا مختلف آیات میں اسی آیات میں جن میں صحابہ کی بیعزتی فرمائی ہیں اللہ تعالی نے ابھی پھر آپ نے یہ بیعزتی کے لفظ آپ اپنے حصد کی وجہ سے کہہ رہے ہیں یہ بیعزتی کے لفظ آپ اپنی طرف سے اضافہ کر رہے ہیں اچھی بات ہے بیعزتی کے لفظ کو میں واپس لیتا ہوں بیعزتی کے لفظ کو واپس لیتا ہوں ملاحظہ فرمائی آیات 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 پر واپس یا ایوہا الذین آمنوا اے ایمان معلوم مالکم تمہیں کیا ہو گیا ہے یہ مذہمت کے الفاظ نہیں ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا تم کیوں اس طرح ہو یہ ترغیر کے لفظ سننے نا ابھی مجھے ترجمہ کرنے دیں مجھے ترجمہ کرنے دیں اذا قیل لکم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حکم دیتا ہے انفرو فی سبیل اللہ انفرو فی سبیل اللہ کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے کھوچ کرو نکل جاؤ اثاقل تم الى الارض تم زمین سے ہلتے نہیں ہو اثاقل تم نہیں ہے اس ساقل تم اس ساقل تم جب آپ موقف کریں گے آپ اس ساقل تم پڑھیں گے اس ساقل تم صحیح فرمائے اس ساقل فی سبیل اللہ اس ساقل تم الى الارض کہ اللہ تعالیٰ جب تمہیں حکم دیتا ہے تمہیں حکم دیتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبے دیتے ہیں کہ آؤ جہاد کے لیے نکل جاؤ تم اپنی جگہ سے نہیں ہلتے تم زمین پہ باری بنتے ہو حرکت نہیں کرتے یہ کہہ رہا ہے یہ مضمت نہیں ہے اگر ایک استاد شاگل سے کہتا کہ میں تمہیں بار بار کہتا ہوں اجازت دیں میں بار بار کہتا ہوں کہ سبق پڑھو میں تمہیں بار بار کہتا ہوں کہ اپنا جو ہوم ورک ہے وہ کرلو تم کبھی نہیں کرتے یہ کہتے ہیں یہ مضمت نہیں ہے اس سے زیادہ مضمت کے کیا الفاظ ہوں بھائی صاحب نہیں نہیں بات سنیں یہ محبت ہے محبت جس شاگل سے محبت ہوتی ہے اسی کو کہا جاتے ہیں محبت کی بات ہے دیکھو آپ ہمیشہ آپ ہمیشہ عوام کو یہ بتاتے ہو کہ صحابہ بڑے جان فداتے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے یہ فوراً جہاد کے لئے نکل جاتے تھے اللہ یہاں پہ شہادت دے رہا ہے ہم نہیں بتاتے ہم نہیں بتاتے قرآن بتاتا ہے اب آگے دیکھیں اب آیت نمبر ایک ابھی سننے ابھی سننے ابھی سننے اس آیت کی بات ہو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والوک تمہیں کیا ہو گیا ہے جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکم جہاد دیتے ہیں تم اپنی جگہ سے نہیں ہلتے یہ مضمت نہیں ہے نہیں نہیں چلیں آپ کہتے ہیں مضمت نہیں ہے ہم چھوڑ دیتے ہیں عوام پر ہم دیکھنے والوں وہ فیصلہ کریں گے پھر اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتا ہے یہ آپ اپنی طرح سے زیادتی کر رہے ہیں یہ والی بات اس آیت میں نہیں ہے وہ عوام عوام فیصلہ کریں گے وہ عوام عاقل دیکھ رہے ہیں میں نے غلط ترجمہ تو نہیں کیا آپ کو پتا ہے کہ قرآن مجید میں جو استفہامات ہوتے ہیں ان کے مختلف انداز ہوتے ہیں بعض استفہامات ہوتے ہیں توبیخ کے لئے مضمت کے لئے کیا تم راضی ہو گئے ہو جنت کے مقابلے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہی روز قیامت وہاں پہ جنت اس کے مقابلے میں راضی ہو گئے ہو یہ سوال مضمت کے لئے یا تعریف کے لئے مجھے بتاؤ یہ تعریف یہ ترغیب حضرت آپ سمجھ نہیں رہے آپ سمجھیں یہ ترغیب ہے ترغیب ترغیب یہ قرآن جھوٹ کہہ رہا ہے یا سچ کہہ رہا ہے قرآن جھوٹ ہے یا سچ ہے یہ رغبت اچھا آپ دیکھیں مجھے نہیں نہیں مجھے سوال کے جواب دے دو اللہ مزب قرآن جھوٹ ہے یا سچ ہے ایک بات کرو قرآن سارے کا سارا سچ اور حق ہے اچھا جب قرآن فرما رہا ہے کہ آپ لوگوں کو جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے اور آپ اپنی جگہ سے ہلتے نہیں ہو اور کیا تم کیا تم ہلتے نہیں ہو یہ قرآن سچ کہہ رہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے قرآن بہتان لگا رہا ہے دیکھو قرآن بہتان لگا رہا ہے صحابہ جہاد کے لئے تیار تھے قرآن ایسے جھوٹ کہہ رہا ہے اگر واقعہ ایسا ہے اس کے بعد آگے دیکھیں اس کے بعد آگے پھر دیکھیں آگے کیا ہے آگے دیکھیں آگے 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 دیکھیں اچھا تو اس کا پتہ یہ چلا قرآن سچ ہے بھائی صحابہ جہاد کے لئے نہیں نکل رہے تھے اور صحابہ دنیا پہ راضی تھے آخرت کی طرف راغب نہیں تھے اگر قرآن سچ ہے تو یہ ثابت ہے اگر قرآن جھوٹ ہے تو تم بتاؤ آپ نے یہاں سے یہاں سے آپ نے جو چھوٹ نکل رہ نہیں آپ سنے ایک میرے بات جی سر عیت نمبر ایک سو گیارہ دیکھ لیں اسی صورت توبہ کی آرہ نمبر گیا ایک سو گیارہ اوکی پڑھیں آپ پڑھتے جائیں جب تک میں نکالتا ہوں آپ پڑھتے جائیں عیت نمبر ایک سو گیارہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ حشترا من المؤمنین انفسہم و انوالہم وہ اور صحابہ ہیں وہ سب صحابہ نہیں ہیں یہ سب صحابہ نہیں ہیں یہ کچھ صحابہ میں سے کچھ ہیں سب صحابہ اس طرح نہیں تھے ان اللہ حشترا من المؤمنین انفسہم و انوالہم بیانا لہم الجنن یہ سب نہیں ہیں یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے حق میں ہیں یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے حق میں ہیں یہ مختلف میں شان نزول دکھا دیتا ہوں ان اللہ حشترا شان نزول شان نزول قرآن کی سمجھ میں سب سے زیادہ نقصان دے چیز ہے شان نزول شان نزول اچھا حدیث جو ہے وہ بات قرآن کو حدیث سے نہ سمجھے سبحان اللہ اچھا چلے وہ سب صحابہ کی بات نہیں ہو رہی ہے یا آگے سارے جمع کسی گئے ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم وانوالہم وہ مؤمن ہیں وہ سب صحابہ کی بات نہیں مؤمنین صحابہ میں سے جو مؤمنین مخلصین ہیں ان کی بات ہو رہی ہیں آپ قرآن کی ان عیتوں کے لئے دل کو بڑا رکھیں دل کو چھوٹا نہ کریں کھول کے رکھیں دل کو آپ ان عیتوں کو سننا پڑے گا جن میں سب صحابہ کی مطلقان تعریف آئی ہے مطلق کا کیا مطلق مطلق نہیں آئی ہے سب صحابہ کی نہیں ہے اس میں اب مجھے اس آیات کا ترجمہ کرنے دے مجھے اس آیات کا ترجمہ کرنے دے سب صحابہ کی تعریف ہوتی تو اگر سب صحابہ اس طرح تھے تو پھر قرآن میں تفاوت ہے قرآن میں تضاد ہے قرآن میں کانٹرڈکشن ہے ایک جگہ کہہ رہا ہے کہ بھئی تم جہاد کے لئے نہیں نکلتے دوسری جگہ کہتا ہے کہ تم سب نے تم سب نے اپنی بھئی جہاد کے لئے اس کی مثال سے بات کرنے دو نا اس کی مثال سے جب ایک استاذ ایک ملے ایک میری بھی سن لیں ایک استاذ شاگریز کو کہتا ہے بھئی تمہیں کیا ہوگی سبق کیوں نہیں یاد کرتے جب دوسری جنہیں یاد کرتا ہے کہتا ہے شاہ باش بہت اچھا کی ہے آج آپ کو پھر وہ نہیں کہے گا کہ تم ہمیشہ یاد کرتے ہو پھر یہ نہیں کہے گا کہ تم ہمیشہ یاد کرتے ہو دیکھو اللہ نے جب ترغیب دے دی اللہ نے جب ترغیب دے دی صحابہ نے آمن نہ و صدق نہ کہا کہ جانے لڑائیں اللہ نے پھر اس کی آیت کے اندر تعریف فرما دی ان کی اب اچھا سنو اب مجھے بات کرنے دو بھائی صاحب مجھے بات کرنے دو پلیز وہ آیت جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں ایسے لفظ کھل نہیں ہے کہ سب صحابہ اس طرح تھے وہ آپ اضافہ کر رہے ہیں فما متاع آپ مجھے پڑھنے دو پلیز یہ آیات نا آپ نے تو پڑھ لی اپنی باری آپ نے تو اپنی باری میں پڑھ لی اب مجھے بھی پڑھنے دو فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرہ الا قلیل کہ دنیا کی جو منفعت ہیں یہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں جنات کے مقابلے میں اس کا کوئی قیاس ہی نہیں ہے یہ کچھ بھی نہیں اچھا آپ لوگ دنیا پہ راضی ہو گئے ہیں یہ دنیا تو ناچیز ہے اب دیکھو اب کہتا ہے یہ کہتا ہے یہ بھی ترغیرہ وہ نہیں ہے اللہ عذاب کا وعدہ دے رہا اگر تم جہاد کے لیے نہ نکلو تو اللہ تم کو بری طرح عذاب کرے گا دردناک عذاب تمہیں سنائے گا یہ کہتا ہے یہ مضمت نہیں ہے بھائی سبحان اللہ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمَنْ غَيْرَكُمْ اور آپ کو آپ کے جگہ دوسری قوم کو لے آئے گا وَلَا تَذُرُّوهُ شَيْعَ اور آپ اللہ تعالیٰ کو کوئی خسارہ کوئی ضرر نہیں پہنچا سکو گے وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے آپ کی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دوسرے لوگوں کا اللہ تعالیٰ لا سکتا ہے کہ وہ دین کے خدمت کریں اچھا یہ پس آیات کا سیاق آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ آیات تعریف کے لئے نہیں ہے مدح کے لئے نہیں ہے یہ سنا کے لئے نہیں ہے یہ کس بات پہ نازل ہوئے ہیں اس بات پہ نازل ہوئے ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نصرت کی اور مدد کی ضرورت ہے صحابہ آگے نہیں آتے اس بات کے لئے نازل ہوئے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ صحابہ میں سے ہیں کہ نہیں وہ ان صحابہ میں سے ہیں جو مخلص ہیں جو مؤمن ہیں جو ہمیشہ جانفیدات ہیں صحابہ کے مختلف وقت سامنے اس آیت سے آپ ان کو کیسے نکالیں گے کوئی دلیل ہے نکالنے کی ان کا پوری سور سنت سیرت ہے کہ ہمیشہ وہ جب صحابہ باغتے تھے آپ پڑھے نا غزوہ احلین کے بھی بات ہوئی ہے اس میں کون کون باغتے ہیں غزوہ احزاب ہے صحابہ کے بارے میں اصول کا پتہ نہیں ہے قرآن نے خود اصول بتایا ابھی مجھے آیات پڑھنے دو بھائی سب یہ آیات جو ابھی موضوع سے نہ نکلیں دور نہ جائیں ابھی موضوع پہ بات کریں میں صحابہ کے بارے میں اصول بتا رہا ہوں ابھی اصول بعد میں بتا دیں ابھی مجھے آیات پڑھنے دو میں آیات پڑھ لوں پھر اصول بتا دیں اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت نہ کرو فقد نصرہ اللہ تو اللہ تعالیٰ نے نصرت کی تھی ان کو اللہ تعالیٰ نے نصرت کی یعنی بات کیا ہے بات اسی کے ہو رہی ہے کہ آپ لوگ نصرت نہیں کر رہے ہیں دیکھو ابھی اگر نصرت نہیں کر رہے ہیں تو پہلے بھی تم لوگوں نے نصرت نہیں کیا تھا جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں پورے کفار جمع ہو گئے ہیں ان کو قتل کرنے کے لیے حجرت کے وقت اس وقت بھی تم لوگوں نے مدد نہیں کیا تھا اس وقت اللہ نے مدد کیا تھا تو یہ بات اور یہ سب کی یہ آپ قرآن کے اندر کیوں تبدیلی کرتے ہیں کہ تم نے مدد نہیں کیا میں نے کیا تبدیلی کیا آپ کہتے ہیں تم نے مدد نہیں کی تھی اللہ تنسروہو اللہ تنسروہو تو اگر تم مدد ابھی نہیں کر رہے فقد نصرہ اللہ اس وقت حجرت کے وقت اس وقت بھی تم لوگوں نے مدد نہیں کیا تھا اس وقت بھی اللہ نے کی مدد کیا تھا یہ مطلب آپ کہاں سے معنی نکال رہے ہیں کیونکہ یہ معنی یہی ہے اس آیت کا مطلب یہی ہے کہ دیکھو دیکھو اس آیات کا ایک شان نزول ہے اجازت دیں اجازت دیں میں بھائی صاحب میں ترجمے کے ساتھ لوگوں کو سمجھا بھی رہا ہوں اور تفسیر بھی کر رہا ہوں یہ اس آیات کا ایک شان نزول ہے آپ مجھے بات کرنے ہیں اس آیات کا شان نزول یہ ہے توبیخ مضمت کہ لوگ نصرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر رہے تو ابھی جو یاد دلا رہے ہیں کہ اس وقت بھی تم لوگوں نے نصرت نہیں کی تھی فقط نصرہ اللہ یہ بات کہ اللہ نے نصرت کی تھی تم ابگر ابھی نصرت نہیں کرتے گرمی کا سخت موسم تھا گرمی کا سخت موسم تھا تبوک کا موقع تھا بہت سخت جالات تھے اللہ رب العزت نے صحابہ کو ترغیب دی وہ ترغیب پر نکل گئے کوئی بھی باقی نہیں رہا سب نکل گئے تو سنو وہ منافقین میں نکل گیتا نا اسی واپسی پر قطب کرنے لے گیتا ہے فقط نصرہ اللہ صحابی وہ ہوتا ہے جو منافق نہ ہو منافق صحابی نہیں ہوتا پلیز مجھے پڑھنے دو فقط نصرہ اللہ اللہ نے نصرت کی تھی کب اللہ نے نصرت کی تھی اذ اخرجہو الذین کفر جب اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خارج کیا تھا کس نے خارج کیا تھا کافروں نے کس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ضمیر ابو وکر کی طرف نہیں جا رہا ضمیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے ترکِ بطن پر خجرت پر مجبور کیا کہ اپنے گھر سے نکل جائیں اللہ وہ در رہتے تو قتل ہو جاتے اچھا ثانیہ اثنائن دو میں سے دو اس حالت میں اس حالت میں کہ وہ دو میں سے دوسرے تھے ٹھیک ہے نہیں یہ ثانی جو ہے لفظ ثانی منصوب ہے یہ حالیت پر منصوب ہے اخرجہو اخرجہو جو مفعول ہے اخراج کا مفعول ہے اس کا ایک حال ہے وہ حال ہے ثانی دو آدمیوں میں سے دوسرا ہاں دو آدمیوں میں سے دوسرا تو اس میں کوئی میں بھی آپ کے خدمت میں عرض کروں کہ آپ نے استدلال نہیں کیا لیکن آپ کے بعض علماء استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو کہ ابو بکر جو ہے نبی ایک ہے ابو بکر دوسرا ہے ون ٹو تو یہ آیت کا یہ ترجمہ نہیں ہے آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے تھے یہاں پہ ترطیب کی کوئی بات نہیں ہو اس میں تفسیر کرتبی نے لکھا ہے کہ ثانی اس نین میں اشارہ ہے خلافت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ صدیقی اکبر بالکل غلط ہے اس میں اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آرہا ہے آپ کی سمجھ میں نہیں آرہا ہے اس لیے غلط ہے آپ دیکھیں دیکھیں بھائی صاحب مجھے بات کرنے دیں جب میرا جملہ ختم ہو تو پھر آپ اس کو تفصیل تشریح کر دیں دیکھیں اگر دو آدمی ساتھ ہیں دو آدمی ان میں سے دونوں مؤمن ہیں تو یہ دو آدمی ہیں ٹھیک ہے نا اگر دو آدمی ساتھ ہیں ایک مسلمان ہے ایک کافر ہے تو وہ دو آدمی ہیں اگر دو آدمی ساتھ ہیں ایک کافر ہے دوسرا منافق ہے تو دو جو بھی آپ دو کو رکھ دیں اس میں دو ہی ہیں اس میں کسی قسم کی تعریف نہیں ہے اگر تعریف و ترتیب یعنی فضیلت میں ترتیب کی بات ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے نمبر پر نہ لاتے کہتے اول اثنین کے دو آدمی میں سے نمبر ایک نبی بن جاتا یہ اللہ کی قناہ میں ہے حضرت اس میں اکل نہیں چلے گی اکل کی بات اس میں نہیں آئے گی اس میں نکل ہوگی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں تدبر نہیں کریں گے قرآن میں تدبر کسی اقل سے ہوتی ہے یا کسی اور چیز سے ہوتی ہے وقت قرآن میں تدبر کریں گے اِنَّا أَلْزَلْنَا قُرْآنًا عَرَبِيًا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ہم نے قرآن عربی نازل کیا تاکہ تم اس پہ تعاقل کرو ایک اتا ہے تاقل نہیں چلتی اس تدبر سے مراد اگر سوچیں گے نہیں سوچیں گے نہیں تو پتا کیسے چلے گا کہ سچ کیا جھوڑ کیا ہے تو کون سی تفسیر صحیح ہے سمجھے سمجھے آپ شور نہ کریں تدبر سے مراد جی ہے جو سیاق کے مطابق آیت جی سے حال ہو یہ نہیں کہ اپنی خواہش کا اپنی نفسانی خواہش کے مطابق ہم تدبر نہیں کر سکتے عرض یہ ہے عرض یہ ہے کیا آپ کا یہ موقفے کہ ثانی اثنائن میں ابو بکر کی تعریف ہے جی بے شک آپ بسم اللہ بسم بیان کرو بیان کرو ثانی اثنائن اس کی تعریف بیان کرو آگے دیکھیں نا از اوما فالغار نہیں وہ پھر اس فقرے کی بات نہیں کر رہا لو اس فقرے میں دیکھیں میرے محترم ثانی اثنائن ثانی اثنائن نا بھائی آپ دو میں سے دوسرا دیکھیں کفار نے ان کو نکال دیا اس حالت میں کہ وہ دو آدمیوں میں سے دوسرے تھے دو آدمیوں میں سے دوسرا ثانی اثنائن اس فقرے میں ابو بکر کی کوئی تعریف ہے وہ اگلا فقر ہے اس کی تفسیر کر رہا ہے اگلے فقرے آئیں گے اگلے فقرے کی طرف آئیں گے اس میں کوئی تعریف نہیں ہے بھائی اگر تعریف ہوتی نہ تعریف ہوتی بائی صاحب تو نبی صلو اللہ علیہ وسلم کیوں نمبر dois ہیں آپ مجھے بتاؤ نمبر dois ہیں نبی صلو اللہ علیہ وسلم نمبر dois ہے نا ثانی اثنین نہیں نہیں ثانی اثنین میں نے ابھی کہہ دیا بھئی اللفظ ثانی حال ہے آپ نے خود کار feat جی جی سہی ہے میں نے کہا ثانی حال ہے اخرج ہوس ہے ثانی حال اخرج ہوس ہے یعنی نبی صلو اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں نکال دیا کہ وہ دو آدمیوں میں سے دوسرے تھے دو آدمیوں میں سے دوسرے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر ٹو بن گئے اس میں اگر فضیلت میں ترتیب کی بات ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ترتیب کے لیے ہوتا کہ فضائل میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نمبر ٹو نہ ہوتے یہ تو کفر ہے تو پتہ یہ چلا صرف یہ بیان عدد کے لیے ہے یہ صرف بیان عدد کے لیے ہے یہ ترتیب کے لیے نہیں ہے یہ صرف بیانِ عدد جیسے دو کافر ہوتے ہیں یہ دو آدمی ہیں دو مومن ہیں دو آدمی ہیں ایک کافر ہے ایک مسلمان کو ساتھ بٹھائیں یہ دو آدمی ہیں ایک نبی ہے ایک منافق ساتھ بٹھائیں یہ دو آدمی ہیں یہ صرف بیانِ عدد ہے آپ کے شور کرنے سے بات آل نہیں ہوگی بات جائے آپ خموشی سے بات سنیں میری صرف جی جی بسم اللہ اب سانی اس نین کا مطلب یہ ہے کہ دو میں کا دوسرا اب نبیر اکلام اور وقر دو ہیں اگار میں دو ہیں تیسرا کوئی نہیں دو تھے ٹھیک ٹھیک تو کیا ہوا تو اعجم اس میں فضیلت کیا ہے اس میں فضیلت کیا ہے بھئی اس میں فضیلت آگے آ رہی ہے is huma fil ghar وہ الگ فقرہ ہے وーンس کی طرف آئیں گے اب اس میں درمیان میں تو نہیں ہے الگ فکرہ نہیں اس کے ساتھ is huma fil ghar جبکہ وہ دونوں غار میں تھے جبکہ وہ دونوں غار میں تھے اب آت zor تو میرے محترم ناظر اب میں آتا ہوں اس کی طرف میں اس فقرے کی طرف آتا ہوں تو پتہ یہ چلا کہ ثانی اثنائی میں کوئی فضیلت نہیں ہے ثانی اثنائی صرف نمبر بتا رہا ہے بھئی اگر فضیلت ہو تو سنا کیوں نہیں ہے فضیلت تو سنا امام کرتبی رہے ہیں تفسیر کرتبی میں لکھا ہے کہ ثانی اثنائی اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ ابوبکر ہوں گے کیسے بھائی خلیفہ بادشاہ کا ثانی ہوتا ہے اب بھئی نبی ثانی ہے اب بھئی آپ نے خود مان لیا کہ نبی ثانی ہے نبی نمبر ٹو ہے میں نے کدھر مانا ہے تو پھر یہ ثانی اس کا اعراب کرو یہ حال ہے کس کا حال ہے ذلحال مذکوری نہیں ہے اگر یہ تو منصوب ہے یہ حال ہے یہ کس کا حال ہے ذلحال مذکوری نہیں ہے کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں اب پہلے آپ نے مان لیا کہ ثانی سے مراد پیغمبر ہے ابھی تک مانتے رہا ہے ابھی پس گئے ہیں اب کہہ رہے ہیں کہ نئے ثانی سے مراد ابو بکر ہے ثانی سے مراد ابو بکر ہے تو بتاؤ کیسے یہ بنتا ہے ابو بکر کا ابھی تک ذکری نہیں ہے دو میں سے دوسرا نا کون دو میں سے دوسرا کون ہے دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے بھائی ثانی نا نبی جب دوسرا ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ نبی ابو بکر کا دوسرا نہیں ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے ابو بکر نبی کا خاکبہ بھی نہیں ہے ہر لحاظ ابوبکر سے افضل ہے تو پتہ چلا کہ یہاں پہ عدد عدد فضائل بیان کرنے کے لئے نہیں ہے ترتیب کے لئے نہیں عدد صرف عدد بیان کرنے کے لئے جیسے میں نے کہا کہ دو آدمی بھی ہوں دو ہیں دو پتر بھی ہوں دو چیزیں دو گھر بھی ہیں دو ہیں دو آدمی ہیں ایک مسلمان ایک کافر یہ دو آدمی ہیں یہ صرف عدد بیان کرنے کے لئے یہ فضائل بیان کرنے کے لئے نہیں ہے مان لیا بس ختم پھر واپس نہ آنا آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں بھائی ادھوما فلغار ادھوما فلغار جب یہ دونوں غار میں تھے جب یہ دونوں غار میں تھے اب سننوا اچھی طرح سے اب مجھے بات کریں نہیں نہیں آیت کو میں بیان کر رہا ہوں ابھی میری بار یہ نا اب میں بھی بار یہ نا کہ میں بیان کروں آیت کو میں آپ کو تعریف بتا رہا ہوں آپ کو تعریف بتا رہا کہ کیسے تعریف ہیں اس اومہ فیل غار اللہ نے یہ بتایا ہے کہ جب ساری کائنات موجود تھی میں نے ابو بکر کو چنائے غار کے لیے غار کے اندر اپنے نبی کی معیت کیلئے کائنات پوری کائنات سے چنائے چھانٹی کا کہ یہ اللہ نے بتا دیا وہ الفاظ وہ نہیں الفاظ مسیبت کے مسیبت کے وقت ابو بکر آتا ہے میدان میں دیکھ لیں اس اومہ فیل غار جب وہ دونوں غار میں تھے وہ آپ کے الفاظ ہیں وہ قرآن کے الفاظ نہیں ہیں فیل غار قرآن کے الفاظ نہیں ہیں وہ باقی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مسیبت کے وقت ابو بکر آتا ہے میں نے ابو بکر کو چنائے وہ قرآن کے الفاظ نہیں ہے وہ آپ اضافہ کر رہے ہیں اپنے جیب سے ہے بھئی کوئی شخص بھی جو کوئی چیز اپنے جیب سے خیالانہ وہ قرآن میں دیکھاؤ نا کہ اللہ نے چنائے ابو بکر کو غار کے اندر غار کے اندر مشکل وقت تھا یا نہیں دیکھو بھائی غار افضل ہے یا مسجد نبی اوہ غار غار سو اوہ بھائی صاحب اوہ صحیح مان لیا مان لیا سلم نہ سلم نہ مجھے اتنا بتاؤ کہ غار افضل ہے یا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا مدعہ آپ سمجھے یہاں افضلیت کی بات نہیں ہو رہی اوہ بھائی مجھے سوال کا جواب دے لو سوال کیوں سوال کا کیوں جواب نہیں دے رہے آپ مجھے بتاؤ غار افضل ہے یا خانہ کعبہ افضل ہے مسجد الحرام افضل ہے پہلے میرا سوال ہے آپ اس کا جواب دیں پھر میں بھی دیتا ہوں بسم اللہ آپ یہ جواب دیں کہ جب غار کے اندر تھے مشکل اور مسئبت کی گڑی تھی کہ نہیں اور ناصر سوائے اللہ کے کوئی نہیں تھا اور یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں میرا سوال جواب سنو گے مجھے جواب دینے دکٹر جواب سوال کے تو سن لو یہ آیت بنا اس لئے نازل ہوئی ہے کہ پیغمبر کا صحابہ مدد نہیں کرتے تھے تو اس وقت جب غار میں تھا وہاں پہ صرف اس کے ساتھ ایک آدمی تھا وہ بھی مدد نہیں کرتا تھا وہ بھی ایسا آدمی تھا کہ اس پہ سکینہ کے نزول کا اہل بھی نہیں تھا ٹھیک ہے نا یہ پیغمبر کی تنہائی کی بات ہو رہی ہے کہ تم لوگوں نے کبھی پیغمبر کی مدد نہیں کیا ہے اور اس وقت وہ جب غار میں بھی تھا کوئی نہیں تھا صرف ابو بکر تھا ابو بکر بھی نہ اس نے کوئی خدمت کی غار میں کچھ بھی نہیں کیا غار میں اس نے کیا کیا ہے میں نے شروع میں بتایا تو یہ بیان اس بات کیا ہے بیان اس بات کیا ہے کہ تم لوگوں نے کبھی نصرد نہیں کہ غار میں بھی ایک شخص اکیلہ تھا ایک شخصات تھا وہ بھی کسی کام کا نہیں تھا تو میں نے نصرد کیا اللہ تعالیٰ اس طرح احسان کی طرح میں نے شروع میں آپ کو بتایا ہے کہ آپ قرآن کو مانتے ہیں جیسے قرآن نے کہا ہم مانتے ہیں اس کو پھر تو مسئلہ حال ہے اگر آپ اپنی طرف سے درمیان میں باتیں کریں گے تو اس سے تو پھر آپ کا اور میرا معاملہ حل نہیں ہوگا بھائی صاحب آپ مجھے بتائیں نا از ہوا فی الغار آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے اس میں ابو بکر کی تعریف ہے مجھے بتاؤ نا اس میں ابو بکر کی تعریف کہا ہے ابو بکر کی تعریف ہے نا کہ دنیا کے پوری جتنی بھی عزرات صحابہ تھے ان میں سے اللہ نے ابو بکر کو چننا ہے سب سے افضل ابو بکر ہے نبیل اسلام کے بعد اچھا اب میرے سوال کا جواب دے دو یہ غار کے لئے تو نہیں ہے نا یہ ان کے مسجد کے لئے کہ میرے منبر کے درمیان اور میرے قبر کے درمیان یہ روضت من ریاض الجنہ ہے کہ نہیں فرمایا کہ نہیں فرمایا تو مجھے بتاؤ غار افضل ہے یا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا افضلیت کی بات ہی نہیں ہے او بھائی میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہے او بھائی میرے سوال کا جواب دے دو غار افضل ہے یا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی افضل ہے تو اس میں کیوں اتنا ٹال رہے ہو دس منٹ سے میں پوچھ رہا ہوں دیکھو بھائی اگر ایک شخص ایک شخص غار میں پیغمبر کے ساتھ یہ کہہ رہے بڑی فضیلت ہے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں پتا ہے کہ وہاں پہ کافر بھی آتے تھے منافق بھی آتے تھے پیغمبر کے ساتھ بیٹھتے تھے ہمیں پتا ہے کہ مسجد الحرام غار سے افضل ہے ہمارا قبلہ جو ہے نا کعبہ شریفہ ہے ہمارا کعبہ غار نہیں ہے ہمارا کعبہ کہاں ہے قبلہ شریفہ ہے کعبہ شریفہ ہے مسجد الحرام بات سنا بھائی مجھے بات کرنے دو نا بھائی مجھے بھی بات کرنے دو کریں کریں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے کعبہ شریف کے ساتھ بیٹھتے تھے ہمیشہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے اللہ من الشیطان الرجیم سورہ مبارکہ معارج میں فما لیلذین کفروا قبلک محتعین عن الیمین وعن الشمال عزین اے اطمعوا کل امرائم منہم ان یاد دخول جنت نعیم کہ ان کو کیا ہو گیا ہے کفار کو قبلک محتعین یہ آپ کے چاروں طرف آکے بیٹھ جاتے ہیں عن الیمین وعن الشمال عزین دائیں بیٹھتے ہیں لفت پہ بیٹھتے ہیں بائیں بیٹھتے ہیں کیا یہ سب چاہتے ہیں کہ جنت میں داخل ہو جائیں سب یہ جنتی نہیں ہوں گے بائی صاحب اگر کوئی شخص غار میں ہونا اگر وہ مؤمن ہے تو فضیلت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف غار میں ہونا یہ کوئی فضیلت نہیں ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف مسجد نبی میں ہونا کوئی فضیلت نہیں ہے مکہ میں مسجد الحراء مجھے بات کرنے دو بھائی میرے استدلال سنو میرے عزیز خلیل احمد صاحب میرے استدلال سنو پھر تم رد کر لینا پہلے سنو کہ میں کیا ارز کر رہا ہوں جیسے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خانے کعبہ کے سائے میں بیٹھنا کوئی فضیلت نہیں ہے اگر ایمان نہیں ہے بے شک آپ کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آیہ میں یہ ہے میں اسی آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ آیہ شریفہ میں یہ الفاظ ہیں ادھما فی الغار دو شخص غار میں تھے یہ فقرہ بزات خود دیکھو نہ ایمان ثابت کرتا ہے نہ اسلام ثابت کرتا ہے نہ خلوط ثابت کرتا ہے کچھ بھی ثابت نہیں کرتا کیوں کہ اور نہ کوئی فضیلت ہے دیکھو دیکھو پلیز میرے بات کو سنو میں بھی ہن سکتا ہوں مزاق اڑا سکتا ہوں آپ کا بات سنو پلیز پلیز آ بھائی پلیز میرے بات سنو ختم انہیں دو پھر کہہ دینا جو مرضی کہنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آٹھتے تھے بیٹھتے تھے کہاں پر مسجد الحرام میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان نہیں ہے تو قرآن نے وعدہ دیا کہ یہ جہنمی ہے آپ کہہ رہے ہیں یہ غار میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا آپ مجھے بتائیں کہ صرف غار میں ہونا یہ کیا دلالت کرتا ہے کہ وہ شخص منافق نہیں ہے اب بھائی جب کعبے کے ساتھ بیٹھتے تھے کعبے کے ساتھ بیٹھتے تھے وہ منافق ہوتے تھے بھائی مسجد نبی میں بیٹھتے تھے اتنا رش لگاتے ہیں چاروں طرف سے عن الیمین و عن شمال عزین دائیں طرف بائیں طرف یہاں کے بیٹھ جاتے ہیں ادھر منافق ہو سکتا ادھر کیوں منافق نہیں ہو سکتا دیکھیں میرے عزیز مولی صاحب مولی صاحب میرا جملہ ختم ہونے دو پھر جواب دے دینا دیکھو ہم جانتے ہیں کہ مدح کے الفاظ کیا ہوتے ہیں اگر اللہ شہادت دے دے کہ فلانی مؤمن ہے فلانی جنتی ہے فلانی پہ اللہ نے علم اتا کیا ہے تقویٰ اتا کیا ہے یہ چیزیں مدح کے الفاظ ہیں اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ شخص منافق نہیں ہے یہ شخص کافر نہیں ہے یہ شخص دوزخی نہیں ہے آپ کہتے ہیں وہ غار میں تھا ہم بھی مانتے ہیں غار میں تھا ہم نے کب منکر انکار کیا ہے تم کہہ رہے ہیں کہ اس میں تعریف ہے اس میں تعریف ہے تعریف کہاں ہے اس میں تعریف مجھے دکھاؤ آپ میری سنیں گے آپ میری سنیں گے جب اس میں دیکھیں اگر آپ نے یہ آپس میں بات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک کی بات آکھ ہے دلائل کے اعتبار سے دوسرا اس کو تسلیم کر لے اگر آپ نے زد ہے کسی صورت میں نہیں ماننا تو پھر بات کا فیدہ ہی نہیں ہے دیکھیں نا وہ دو آنیوں کا آپس میں مناظرہ ہونا تھا نا ایک کا کوہ سفید تھا ایک کا کوہ کالت ہو سفید کوہ والا والدہ سے دعا کراتا ہے کہ میرے لئے دعا کریں میرے مذہب ہے کہ کوہ سفید ہے ماں نے کہا بھئی آپ کا کوہ سفید ہے تو اس نے کہا میں نے ماننا ہی نہیں ہے دیکھیں اب دلائل یہ ہے کہ اس حماف الغار اس یقول صاحبی اب یہ بیان کرنے والی اللہ کی ذات ہے اللہ اپنے قرآن میں بیان فرما رہے ہیں جب وہ اس وقت مدد کی یہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ صدیقی اکبر جنہیں مدد کی ہے اللہ کے نبی کی جب وہ دونوں غار میں تھے وہ الفاظ دکھاؤ نہ مدد کی ہے وہ الفاظ دکھاؤ قرآن میں قرآن کے جو لفظیں اِذْهُمَا فِي الْغَار قرآن کے جو لفظیں کہ یہ نصرت نہیں کرتے ہیں قرآن کے تو الفاظ یہ کہ یہ نصرت نہیں کرتے آپ کے تین مدد کی ہے قرآن کے اللہ نے مدد کیا اللہ نے صرف اللہ نے مدد کیا تم مدد نہیں کرتے صرف اللہ نے مدد کیا صرف اللہ نے مدد کیا وہ آیت میں دکھاؤ وہ اپنے جیب سے نہ بناوئی میں اپنے جیب سے کوئی کچھ بنا سکتا ہم الفاظ کو دیکھتے ہیں نس کو دیکھتے ہیں بخاری شریف کی حدیث نمبر آٹھ سو پینسٹے نہیں بخاری ہم پہ ہو جاتے نہیں ہے بھائی ہم قرآن کے الفاظ کو دیکھتے ہیں آپ قرآن نے قرآن سے دلیل لانی ہے آپ جب پانس گئے ہیں بخاری بخاری کو دیکھو میں قرآن سے بیان کر رہا ہوں قرآن سے تو مان لوگ نا بھائی صاحب بھائی صاحب صرف غار میں ہونا یہ کوئی دلیل نہیں یہ کہ شخص مؤمن بھی ہے یہ کوئی تعریف ہی نہیں ہے تم پہلے ایمان ثابت کرو پھر غار میں ہونا پھر غار میں ہونا پھر تو اس کی تعریف ہے پہلے بھائی صاحب پہلے نسرت ثابت کرو نا اس آیت سے ایسے ثابت ہو رہا ہے ایسے چڑھا ہوا دن ہوتا ہے سورج نکلا ہوا دن ہوتا ہے ابھی تک تو ابھی تک تو خوش ثابت نہیں ہونا وہ تو آگے والا فقرہ نا وہ فقرہ فقرہ جارہے نا آپ غمگین نہ ہو اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ابھی تو فقر بفقرہ جا رہے نا فقر بفقرہ جا رہے ہیں اللہ متقین اللہ متقین کے ساتھ ہے اس معنی نے بتا دیئے کہ ابو بکر قینات کا سب سے پہلا متقین ہے میرے عزیز مولی صاحب آپ کیوں خلط کرتے ہیں آپ اگلے والی فقرے میں چلے گئے ہمارا بیعث ہے ادھوما فی الغار میں اس کلمہ شریفہ میں میں آپ کو دوسری یہ آیت اگر آپ کو عظم نہیں ہو رہی آپ کو عظم دوسری آیت میں دکھاتا ہوں نہیں نہیں اسی آیت پر باس کریں گے اسی میں ہم ثابت کریں گے کہ شخص مومن نہیں تھا اس آیت اگر آپ کو بھاگنے نہیں دیں گے آپ نے خود آیت چنائے تو اب جواب دینا ہوگا آپ نے آیت کا انتخاب کیا نا آپ نے ابھی ثابت تو نہیں کیا نا ابھی فقر بھی فقر جائیں گے مولی صاحب اب لوگ فیصلہ سنو اب آئی صاحب لا تازن کی طرف آ رہے ہیں اللہمہ صاحب پہلی بات ہے کہ آپ ایک دروت شریف پڑھ لیجئے دروت پڑھو پڑھو دروت اللہمہ صلی علی محمد وعلى محمد انکہ حمید مجید اب جواینا اللہمہ بارک علی محمد وعلى محمد انکہ حمید مجید احسند بارک اللہ آپ نے دروت شریف پڑھ لیا اب سانس لے کے نا ہم فقرہ بے فقرہ چلتے ہیں جب نظر آیا آپ دونوں نے اتفاق کیا کہ بھئی یہاں پر ابو بکر کی تعریف ہے تو کہہ دیں گے تعریف ہے ابھی تک جتنے آ رہے ہیں جتنے الفاظ ہیں اس میں ابو بکر کی تعریف نہیں ہے اب آگے والے میں آئیں گے کہ اس میں تعریف ہے یا نہیں ہے ابھی تک تو نہیں ہے آپ سے ہم نے بار بار پوچھا ہے کہ بتاؤ کہ یہاں پہ ثانی اتنا ان میں کہاں تعریف ہے آپ نہیں دکھا سکے ادھوما فیل غار میں ہم نے پوچھا کہ بتاؤ تعریف کہاں ہیں تو آپ نہیں دکھا سکے اب آتے ہیں اگلے فرقے کی طرف تعریف میری بات سنیں میری بات سنیں تعریف عربی زبان کا لفظ ہے اس کا معنی کیا ہوتا ہے تعریف کا میں اردو معنیوں میں استعمال کرتا ہوں یعنی مد حسنہ مد حسنہ نہیں نہیں تعریف مد حسنہ تعریف کا مطلب ہی ہوتا ہے میں نے اردو میں بات کیا ہے میں نے اردو معنیوں میں استعمال کیا مد حسنہ مد حسنہ ابو بکر کیا ہم پہ ستائش دکھائے نا نہیں نہیں اگل اس کا تعریف کروانا اور پہچان کرانا کہ ابو بکر کون ہے ابو بکر وہ ہے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غار کے اندر مدد کی اللہ نے چنا ساتھ لیا وہ چنا وہ چنا آپ کہہ رہے ہیں نا اللہ نے چنا اللہ نے چنا وہ تو آپ اضافہ کر رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا یہ آیت کہہ رہی ہے دکھاؤنا کہ اللہ نے چنایا وہ آیت پڑھونا کہا اس آیت میں تو نہیں کہا اللہ نے چنایا وہ تو آپ کر رہے ہیں اب دن نکلا ہوا نہیں دن نکلا ہوا فَمَا لِلَّذِينَ قَبْلُكَ مُخْتَعِينَ فَمَا لِلَّذِينَ قَبْلُكَ مُخْتَعِينَ ان کو بھی اللہ نے چنا جو بھی پیغمبر کے ساتھ مسجد میں آکے بیٹھا ہے اس کو اللہ نے چنا یہ ان کو سب کو اللہ نے چنا یہ کون پورا مکہ والے کو اللہ نے چنا اچھا اسی آیت کی بات کرتے ہیں اچھا اب آتے ہیں بھائی سا ایسی آیت اچھا ابھی تک ہم یہاں تک بات کر چکے ہیں اللہ تنظرو سے لے کر ادھما فی الغار تک اب آتے ہیں اس فقرے کی طرف ادھا قولو لِصاحبی جب وہ اپنے اپنے ہم صحبت سے کہہ رہے تھے ٹھیک ہے نا بھائی ہم صحبت سے صحیح ترجمہ کر رہا ہوں اردو زبان میں میں اس کا بالکل واضح کر دوں ایک ساتھی یہ ایک آدمی ساتھ ہے آپ کے ساتھ والا آدمی ہے ساتھ والا آدمی وہ ساتھ والا آدمی آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے دشمن بھی ہو سکتا ہے مخلص بھی ہو سکتا ہے غیر مخلص بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا یہ ایک ساتھی کا یہ مطلب ہے اردو زبان میں ساتھی کا دوسرا مانا اردو زبان میں جو آپ کا دوست ہے وہ ہے اردو یہ اردو زبان جس ذات نے ابو بکر کو چنائے جس ذات نے ابو بکر کو چنائے وہ اللہ کی ذات اللہ کی ذات علام الغیوب ہے غیبوں کو جاننے والی ذات ہے اللہ کو علم تھا کہ ابو بکر اس لائق ہے اس وقت کے لئے اس نے چنائے اللہ نے آیہ میں تو نہیں ہے کہ اللہ نے چنائے وہ آیہ میں تو نہیں کہ اللہ نے چنائے وہ تو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے چنائے اس آیت میں اس آیت میں کس کی بات ہو رہی ہے آپ بتائیں آیہ میں لفظ دکائیں کہ اللہ نے چنائے دھومت کیوں لگا رہا ہے قرآن پر کہ اللہ نے چنائے ہم الفاظ پہ جا رہے ہیں قرآن کے الفاظ پہ جا رہے ہیں میں اس کے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ ابو بکر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہے صاحب ہے لفظ صاحب لفظ صاحب اس میں فاعل ہے صحبت سے صحبت کا مطلب ہے کوئی شخص آپ کے ساتھ ہو کوئی ساتھ ہو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حتمن مؤمن ہے وہ حتمن یادمن کافر ہے یادمن مخلص ہے یادمن دشمن ہے یہ لوگت سے ثابت نہیں ہوتا تم اجازت دو نا آپ عدیس کا کہہ رہے تھے کہ عدیس کو عجت نہیں ہے تو آپ لوگت کو بیچ میں لے آئے ہیں لوگت یہاں نہیں چلتی بھائی صاحب آپ مجھے ختم ہونے دو مجھے دو منٹ دے دو میں صاحب پہ بات کروں پھر اس کے بعد آپ جتنی مرضی اعتراض کر لینا ٹھیک ہے نا بھائی اجازت دو کہ دو منٹ بغیر اعتراض کے تو صاحب جو آپ کا ہم صحبت ہوتا ہے عزیز وہ صرف اس کا مطلب ہے وہ آپ کا ہم صحبت ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے آپ صرف اس مدعا کو سنیں دلیل بھی میں دوں گا پھر آپ کہہ دو کہ باطل ہے آپ کا صاحب کافر بھی ہو سکتا ہے کسی نبی کا صاحب کافر بھی ہو سکتا ہے نبی کسی کافر کا صاحب ہم صحبت ہو سکتا ہے یہ قرآن مجید میں اس کے استعمال بہت زیادہ ہیں سلفز صاحب نہ مدح کے لیے ہے نہ مضمت کے لیے ہے وہ صرف اس بات کو بتانے کے لیے کہ یہ آپ کے ساتھ ہے ساتھ بھی اس معنوں میں نہیں ہے کہ وہ آپ کا مدد کر رہا ہے ساتھ اس معنوں میں کہ وہ ایک ہی جگہ پہ آپ کے ساتھ ہے اس معنوں میں ملائزہ فرمئے سورہ مبارکی اعراف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ انہو اللہ نظیر مبین مشرقین نے کیا کبھی فکر نہیں کیا سوچا نہیں کہ ان کا ہم صحبت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجنون نہیں ہیں پاگل نہیں ہیں جن زیادہ نہیں ہیں انہو اللہ نظیر مبین وہ ایک واضح طور پر اللہ کی جانب سے ڈرانے والے ہیں اس آیے شریفہ میں دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابی ہیں کن کے صاحب ہیں کن کے کفار کے ہم صحبت ہیں یہاں پہ ایک صحبت ہے یہاں پہ ایک جگہ پہ ایک مقام پہ یہ لوگ جمع ہیں جب مکہ شریفہ ہے